تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کی نگے بان نگرانی کرتا ہے اور شیطان صبح تک آپ کے قریب کبھی نہیں آسکتا تو کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ اپنی بچوں کو آلولاد کو یہ چیزیں سکھائیں اپنے گھر میں آیت الکرسی کا احتمام کریں تو یقین مانیں کہ ساری ساری رات عبادت میں گزریں ساری ساری رات لوگ جو بھی ہے کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے سب لوگ عبادت میں لگے رہے تو حالانکہ آپ سو رہے ہوگے آپ کی ساری رات عبادت میں ہوگی سبحان اللہ تو اس حدیث کو آکے پنچائیں لوگوں تک پنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں جو احادیث سنتی ہیں تو یہ ضرور لوگوں تک پنچائیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی اسی ہزار حاجتیں پوری کرنے والا وظیفہ جس سے اسی ہزار حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی ایک دفعہ یہ وظیفہ لازم کریں یہ عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بھی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سکھایا ایسا عمل کے ہزار حاجتوں سے میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ کرنے سے پوری ہر حاجت پوری ہو تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم صبح فجر کے ٹائم اکتہلیس مرتبہ سبحان اللہ ایک دن کا وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اور جتری بھی آپ کی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کسی قسم کی بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بس دل میں توقع رکھیں اور وظیفہ کریں طریقہ اس کا یہ ہے فجر کے ٹائم اکتہلیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں پھر جب زوہر آئے آزان سنتے ہی صرف گیارہ مرتبہ سبحان اللہ کہیں پھر اس کے بعد جب فجر سے زوہر سے اثر اثر آئے تو پھر آپ تیتیس مرتبہ اللہ وکبر کہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب مغرب آئے تو چوتیس مرتبہ ٹھیک ہے تین اور چار چوتیس مرتبہ آپ اللہ وکبر کے بعد صرف چونتیس مرتبہ استغفر اللہ کریں اللہ وکبر پھر آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد استغفر اللہ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رحمت کو پکارا کہ اے اللہ تو بہت بڑا ہے اس کے بعد آپ نے جب چوتیس مرتبہ استغفار کہا تو آپ نے کیا کیا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو یقین مانیں کہ آپ بھی کتنی بھی پریشانی ہیں یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے لئے رزق نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ جو ہے اپنی پریشانی کے لئے استعمال کر سکیں لیکن آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ساری پریشانییں ختم ہو جائیں جتنی بھی پریشانییں ہیں گھر میں کھانے پینے کی رزق کی بندیش کی کاروبار کی کوئی بھی مسئلہ ہے صرف یہ وظیفہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانییں سارے دکھ تکریفیں آپ کی ختم ہو جائیں گے اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے کسی بہن بھائی کا ایسا مسئلہ جو ہے سٹاپ ہوا ہے جس کو کرنے میں بہت دکت ہے کوئی مطلب کہ کوئی آسرہ کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کس سے مدد حاصل کریں تو اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کریں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ